بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آدھکا و اصحابکا یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج اللہ اسمت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے یا عزیزو کے ساتھ ملا کر پڑا جائے گا الوالو آج آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی ہماری خواہشات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتی وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ اسمت اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اللہ اسمت اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بتائے کے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا اللہ والوں کی طریقے سے پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ رب پتی ہو جائے گا اس گھر کی خواہشات پوری ہو جائیں گے اس گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نصول ہو جائے گا کیونکہ یہ ممکن اور ناممکن والا کنسپٹ صرف آپ کے اور میرے لیے ہے رب کی بارگاہ میں کسی چیز کو بھی ناممکن قرار نہیں دیا جاتا رب تو ایک کن فرماتا ہے نسلیں آباد ہو جاتی ہیں ربی کریم تو ایک کن فرماتے ہیں تو مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے اللہ والوں جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں جو عرشِ عزیم کو بچھائے ہوئے ہیں جو آسمان کو پرندوں سے جگ مگا سکتا ہے جو پتھر میں کیڑے کو غزا دے سکتا ہے کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کر سکتا آج اللہ حسمت یعنی اللہ بینیاز ہے یعنی کہ نہ وہ شکلی دیکھتا ہے نہ آمال دیکھتا ہے جب کسی بندے سے راسی ہو جاتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے آج اللہ حسمت اور یا عصیزو کا یہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھئے گا اللہ حسمت کے بے شمار وصیفے میرے چینل پر موجود ہیں جن کے کمنٹ پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو ان وضائف سے جو اللہ والوں کے بتائے کے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ بھی اللہ والوں کے طریقے سے ان وصیفوں کو پڑھ کر اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج اس وصیفے کو مکمل دیکھئے گا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ ویڈیو کو سکیپ یا کاٹ کر دیکھیں گے عمل کی کوئی خاص بات وصیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پھر وصیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا اللہ سمد اللہ بنیاز ہے اور یا عزیز رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ غلبہ پانے والی ذات اور جب کوئی بندہ یا عزیز کو پڑھتا ہے تو ہر طرح کی رکاوٹوں سے ہر طرح کی بندیسوں سے جان چھڑا لیتا ہے اور ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے آج ہر کوئی چاہتا ہے آپ بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں اور ہمارا ہر بہن اور بائی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھے اس کی عزت ہو ہر کوئی آپ کی واوا کرے ہر کوئی آپ کو سنے ہر کوئی آپ کی بات مانے ہر کوئی آپ کے کابو میں رہے اللہ والو اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں کسی کو اپنی نقشے قدم پر چلانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں تو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ لاسمی پڑھ کر دیکھئے گا کیونکہ اللہ خوصمد اور یا عزیزو کو ملا کر پڑھنے سے پڑھنے والے پر رحمتوں و برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے پڑھنے والے کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں تندستیاں ختم ہو جاتی ہیں بیماروں کو شفائی کلی نصیب ہو جاتی ہے بے روزکاروں کو روزکار مل جاتی ہے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے اللہ والو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ حسمت اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھ لیتا ہے اب جس بندے کو لگتا ہے کہ وہ بدنصیب ہے جس بندے کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا نہیں سکتا جو بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے جو لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکا ہے دردر کی ٹھکروں سے تنگ آ چکا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اللہ حسمت اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ بھی مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ میرا یقین ہے کہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ جس طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی آپ کی ہر خواہش بھی پوری ہوگی اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج اللہ حسمت اور یا عزیزو پڑھتے دوران ساتھ ہی مل جائے گا اللہ والو یہ وظیفہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے آج کئی وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں رشتہ ہوتا نہیں لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ میں سے جس کو نیا گھر چاہیے گھر مانگ لو گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو منپسند نوکری شادی کرز سے نجات دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے یہ بہت ازبودہ عمل ہے آپ چاہیے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ چاہیے پاکستان سے ہیں آپ سعود عربیہ سے ہیں آپ بنگلہ دیش سے ہیں آپ نیپال سے ہیں آپ مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے جب کبھی آپ کی پریشانیاں بڑھ جائیں تو باوسو مسلح پر بیٹھ کر اللہ سمد اور یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھئے گا نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے آپ دکان دفتر کاروبار سفر جہاں موجود ہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریے گا کہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے خموشی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے کیونکہ جب آپ رب کریم کا ذکر تنہائی اور خموشی میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو رب کی ذات راسی ہو جاتی ہے اللہ والے راسی ہو جاتی ہیں اور جس بندے سے اللہ اور اللہ کے رسول راسی ہو جائیں اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اللہ اس سمد سے آپ کی تمام پریشانیوں کا تمام تنگ دستیوں کا تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور یا عزیزو سے آپ کو رب کی ذات عزت اور شہرت سے نوازے گی یا عزیزو سے آپ جہاں بھی بیٹھیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ کے نام کا ڈنگ کا بجے گا اللہ والو اگر میں صرف اتنا کہوں کہ آج جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہونے ہی سکتا یا آپ کوئی ایسا کام شروع کر رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے تو آج اللہ حسمت اور یا عزیزو کا یہ خاص وصیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیتی آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خلانوں میں کم نہیں آئے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب غیبی خلانوں سے عطا فرمائے گا یہ وصیفہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھتا ہے اللہ والو میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے وہ دینے والی ذات ہے وہ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتا ہے اگر کوئی سچے دل سے مانگ کر دیکھے میرا رب کہتا ہے میں راضی ہوں اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اس عمل کی جتنے موجزات بتانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ آج جس کو نیا گھر چاہیے گھر مانگ لو گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو دولت شہرت جو بھی چاہیے بس اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی یہ وصیفہ پڑھنا ہے بوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وصیفہ کا آغاز کرنا ہے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وصیفہ کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ نے اب ویڈیو کو سکپ یا کارٹ کر دیکھا ویڈیو کا کوئی حصہ یا کوئی خاص بات آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی تو وصیفہ کا فائدہ نہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وصیفہ ہے انہی کے بتائے گے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو جلد فائدہ ہوگا میں نے اپنا حق ادا کیا اب آپ نے ویڈیو مکمل دیکھ کر اس عمل سے فائدہ اٹھانا ہے اور لوگوں کے کومنٹس دیکھنے ہیں جن لوگوں کو اس عمل سے بے شمار فائدہ ہو جگا ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی براحیم وعلا آلی براحیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی براحیم وعلا آلی براحیم انکا حمید مجید ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے لیے پڑھ لیں منپسند نوکری کے لیے پڑھ لیں شادی کے لیے پڑھ لیں کاروبار میں ترقی، اروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وصیفہ یہ عمل پڑھنے کی مکمل اجازت ہے آپ نے اپنے تمام مقاصد جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا آج یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام تو کئی سالوں سے نہیں ہو رہا یا یہ ناممکن ہے میں شرط لگا کر کہتا ہوں آپ ربِ کریم سے مانگئے اللہ والوں کے بتائیگے طریقے سے اس عمل کو پڑھئے آپ جو بھی مانگیں گے مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کو مل کر رہے گا اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفہ کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ رسق اور دولت کے لیے ہے وصیفہ کا طریقہ ہر مقصد کے لیے لگ ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر پریشانی کے لیے وصیفہ کی ترتیب اور تعداد بدل جاتی ہے اسی لیے ایک ایک چیز میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا ایک ایک نکتہ بتاؤں گا ہر مقصد کے لیے ہر پریشانی کے لیے وصیفہ کا ترتیب اور طریقہ بتایا جائے گا ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو اپنے مسئلے کا مکمل حل مل جائے گا اب جو لوگ رسق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں غربت تنگستی کی وجہ سے پریشان ہیں فاقوں کی وجہ سے پریشان ہیں جن کی دکان پر گہت نہیں آتے جن کا کاروبار بند ہو چکا ہے وہ اپنے مقاصد کی نیت کر کے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفہ شروع کیجئے اور اللہ سمد اور یا عزیزو کو پڑھنا شروع کیجئے آپ نے اللہ سمد اور یا عزیزو کو ملا کر پڑھنا ہے اللہ سمد یا عزیزو ایک بار ہو گیا اللہ سمد یا عزیزو دو بار ہو گیا اللہ سمد یا عزیزو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اللہ سمد یا عزیزو اللہ سمد یا عزیزو ہاتھ کے اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر روزانہ ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھنا ہے یہ عمل رزق اور دولت کے لیے بتا رہا ہوں کاروبار میں ترقی یا روج کامیابی کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد یعنی کہ نماز کے فرض ادا کرتے ہی سلام پھرتے ہی آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو من کرتے ہوئے توجہ اور دہان سے اپنے رزق میں برکت کے لیے گھر میں بے سکونی اور بے برکتی کے خاتمے کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے دکان پر گھاکوں کے رش کے لیے یعنی کہ جو کوئی بھی فاکوں میں تنگستی میں مبتلا ہے ہر نماز کے بعد اللہ سمد اور یا عزیزو کو بتائے گے طریقے سے گیارہ بار ہر نماز کے بعد پڑھے کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بتا دی ہے اللہ سمد یا عزیزو ایک بار ہو گیا اللہ سمد یا عزیزو دو بار ہو گیا اللہ سمد یا عزیزو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد دیکھئے گا آپ کے رزق و دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے فقیر کو باتشاہی نصیب ہوگی سالوں سے بند کاروبار چل پڑے گا آپ کی گھر سے فاکے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا اللہ والو اس کے بعد وہ بیٹیاں جو پریشان ہیں اپنے رشتوں کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یا رشتہ ہوتا نہیں لوگ پریشان رہتے ہیں منپسند رشتے کے لیے یا جلد شادی کے اسباب کے لیے یا رشتوں میں رکاوٹیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے آپ نے اللہ سمد اور یا عزیزوں کو روزانہ نماز عشاء کے بعد سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑنا ہے بیٹیاں یا بیٹے جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے یا کہیں آپ رشتہ کرانا چاہتے ہیں خود پڑھنے تو بہترین ہے ورنہ ماں باپ پڑھ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی جس کے رشتے کا مسئلہ ہے وہ خود پڑھے روزانہ ہر نماز کے بعد نہیں روزانہ صرف نماز عشاء کے بعد سو دانوں کی ایک تسبیح پڑنی ہے انشاءاللہ جلد شادی بھی ہو جائے گی اور معقول رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا سو بار اللہ حسمت یا عزیزوں کو روزانہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی کرزدار بیٹھا ہے آپ میں سے کوئی کرزدار ہے کرز اتنا ہے کہ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو زلیل و رسوہ کرتے ہیں تانے کستے ہیں آپ بے بس ہو چکے ہیں لاچار ہو چکے ہیں اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ موت کو ترجیح دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک بار مرنے سے پہلے صرف و صرف اللہ حسمت یا عزیزوں کو ہر نماز کے بعد صرف پندرہ بار پڑھ کر دیکھئے گا یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے عمال بتا رہا ہوں انہی کے طریقے سے بتا رہا ہوں جو لوگ بہت فائدہ اٹھا چکے ہیں جو بہت اصبودہ عمال ہیں خدا رہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے یقین کامل توجہ تحان خلوص نیت کے ساتھ پڑھئے گا ہر نماز کے بعد صرف پندرہ بار اللہ حسمت یا عزیزوں پڑھنے والا جتنا بھی کرزدار ہے کروڑوں کا کرزدار ہے آپ کے کرز کی آدائیگی شروع ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کرز کہاں سے اتر رہا ہے یہ میرے رب کے کمالات ہیں کہ وہ رب جب دینے پر آتا ہے یہ مشکلات بھی رب کریم کی طرف سے ہیں ان کے حل یعنی آسانیاں بھی رب کریم کی طرف سے ہیں اس تیئے توجہ کے ساتھ ہر نماز کے بعد صرف پندرہ بار اللہ حسمت اور یا عزیزوں پڑھنے سے آپ کے کرز کی آدائیگی شروع ہوئے گی اور کرز اترنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے کہ کوئی طاقتور دشمن ہے یا کوئی آپ کے خلاف چاہتا ہے اگر آپ کسی کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں علاوالو کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ حسمت یا عزیزو کو صرف اور صرف اکیس بار پڑھ کر اس بندے پر پھوک مار دیں اگر تو وہ بندہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اکیس بار اللہ حسمت یا عزیزو وہ اپنے موں میں پڑھ کر اس نیت سے پوک مار دیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانیں آپ کے نقشے قدم پر چلیں چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ بہو ہے نند ہے دیورانی ہے جٹھانی ہے یا کوئی بھی طاقتور دشمن ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے آپ کے خلاف جاتا ہے آپ کو برا بلا کہتا ہے آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کے لیے کسی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے کسی کو بھی اپنا بنانے کے لیے اللہ حسمت اور یا عزیزو کو اکیس بار پڑھ لیجئے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اگر تو وہ بند آپ کے قریب موجود ہے تو پھوک مار دیں نہیں تو موبائل میں موجود تصویر پر پھوک مار دیں اگر تصویر بھی موجود نہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے صرف اکیس بار اللہ حسمت اور یا عزیزو پڑھ کر پھوک مار دیجئے یہ یقین کامل کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کریم نے اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دی ہے وہ دیورانی وہ جیٹھانی وہ ساس وہ بہت جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتی جو آپ کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتی آپ کی ہر بات بھی مانے گی آپ کے قابو میں رہے گی آپ کے نقشے قدم پر چلے گی اس کے علاوہ وہ بیٹیاں جو نافرمان اولاد اور زدی شخر کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے شخر یا اولاد بری صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے لڑائی جگڑے رہتے ہیں طلاق کی نوبت ہے بیٹیاں اپنی گھروں میں جا چکی ہیں آج جو بیٹی اپنی گھر واپس آنا چاہتی ہے اپنی شخر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ اللہ سمد و یا عزیزو کو کھلا پڑے دیوانوں کی طرح پڑے جتنا ہو سکے پڑے چلتے پھرتے پڑے وضو باوضو پڑے اتنا پڑے اتنا پڑے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے نافرمان اولاد آپ کے نافرمان زدی شخر کو سیدھے راستے پر لے آئے میرا یقین ہے کہ جو بیٹیاں اپنے گھر بسانا چاہتی ہیں جو بیٹیاں اپنے گھر میں اپنے شخر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں شخر آپ کی طرف صحبت نہیں دیتا یعنی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا آپ کی طرف رجعہ نہیں ہے آپ اللہ سمد و یا عزیزو کو کھلا پڑے اور اتنا پڑے کہ دیوانوں کی طرح روز ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے رہیں وضو باوضو پڑھتے رہیں اور جب بھی شخر آپ کے سامنے آئے تو پھونک مار دیجئے یقین کیجئے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں یعنی کہ چلتے پھڑتے جتنا پڑھ سکتے ہیں اللہ سمد یا عزیزو پڑھ کر پھوک مارنے کی دیر ہے آپ کا نافرمان شخر و نافرمان اولاد آپ کے قدموں میں ہوگی آپ کے نقشے قدم پر چلے گی لوگ آپ سے آپ کے شخر کو قابو میں کرنے کا راز پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کومنٹس میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وصیفہ بتایا ہے اللہ والو میں صرف وصیفہ بتا سکتا ہوں پڑھنا آپ نے خود ہے مانگنا رب کریم سے ہے کیونکہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے اور مانگنا صرف رب سے چاہیے آپ نے ان تمام عمال کو بتائے گے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے کمی پیشی بلکل نہیں کرنی اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وصیفہ مکمل ہو چکا اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں دعاہی کے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منصور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرمائے اللہ کے نینانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ